حوالے سے بتایا یہی جا ہے کہ جو مقدمات ہیں ان کے لیے یہ بھی حکم جاری کر دیا جائے کہ اگر جو مقدمات نہیں معلوم اس میں بھی زمانت منظور کی جائے یہ بھی دارشتر سلمان صفدر اسطدا کر رہے ہیں کہ فارسی زمانت کی جنرل بھی آردر کر دی جائے ٹھیک ہے آمیر راپ ساتھی رہیے گا چیرمن تحریک انصاف عمران خان کو بنی گالا منتقل کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں عمران خان آج شب بنی گالا کی رہائش گاہ میں ہی قیام کریں گے عمران خان آج بنی گالا کی رہائش گاہ میں قیام کریں گے آپ کو اگاہ کیا جا رہا ہے چیرمن تحریک انصاف عمران خان کو بنی گالا منتقل کرنے کی تیاریاں جا رہی ہیں عمران خان آج بنی گالا کی رہائش گاہ میں ہی قیام کریں گے اہم خبر ہے جس سے آپ کو اگاہ کیا جا رہا ہے چیرمن تحریک انصاف عمران خان کو بنی گالا میں منتقل کرنے کی تیاریاں جا رہی ہیں اور اسی پر مسجد بات کر لیتے ہیں عدیل ورائش بھی ہمارے ساتھی موجودہ ہیں عدیل بتائیے گا تیاریاں جاری ہیں جب عمران صاحب نے اپنی لیگل ٹیم سے مشورہ کیا کہ صرف ان کو تحفظ حاصل ہے اسلام آباد میں قائم مقدمات کے حوالے سے اگر اسلام آباد کے تھانوں میں مقدمات درج ہوتے ہیں تو کمپیرٹیولی اسلام آباد میں رہنا زیادہ بہتر ہے لاہور میں جانا کیونکہ ابھی لاہور کے حوالے سے جو مقدمات ہیں ان میں حفاظتی زمانت کچھ میں تو مل گئی لیکن انہیں خدشہ ہے کہ چونکہ ایسا کوئی ان کے پاس آرڈر ہے نہیں جس میں جو مقدمات ویزبل نہیں ہیں سامنے نہیں ہیں ان میں گرفتاری ہو سکتی ہے تو ایسے میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب بنی گالا میں ڈیرے ڈالیں گے اور یہی پر بنی گالا میں ان کا جو عملہ ہے جو ان کے یہ گریلو امور دیکھتا ہے تو ان کو کہا گیا ہے کہ بنی گالا میں انتظامات جو ہیں وہ مکمل کیے جائیں رہائش کے حوالے سے تو اب کئی ہفتوں بعد بنی گالا میں ان کی رہائش کا ہے وہ دوبارہ سے آباد ہوگی اور وہ اپنے ڈیرے یہی پر ڈالیں گے اور اب وہ جو قانونی جنگ اور اگلی آئینی قانونی اور سیاسی جنگ لڑنی ہے اب وہ زمان پار کی بجائے بنی گالا آج میں بیٹھ کر اس جنگ کو لڑیں گے تو اس حوالے سے جو سیاریاں ہیں ان کے جانے کی وہ بھی کی جا رہی ہیں اور ان کے جو بنی گالا میں قیام کے حوالے سے وہ بھی انتظامات کیے جا رہے ہیں تو اس وقت جو پنجاب پولیس کی ٹیم ہے وہ ابھی تک اسلامباد ہائی کورٹ کے باہر موجود ہے اگرچہ آرڈر آ چکا ہے لیکن اس کے باوجود وہ ٹیم ابھی تک واپس نہیں گئی اور یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ بنی گالا چاہتے گی جیسے کہ فیصلے کا اطلاق جو ہے اسلامباد میں درد مقدمات میں ہوگا یہ عدالت کی جانب سے کہا گیا جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں ابھی جو ہے ٹیم وہی موجود ہے وارنٹ لے کر پہنچی ہے تو کیا ابھی بھی خدشات جو ہیں وہ امکانات ہیں یا پھر یہ امکانات ختم ہو چکے ہیں گرفتاری کے بلکل امکانات ہیں ٹیم وہاں موجود ہے سیکیورٹی اسی طرح سے ہے پروٹوکول سیکیورٹی کا وہی ہے ایس اوپیز وہی ہیں جو صبح سے نافذ کیے گئے تھے اس میں کوئی کمی نہیں کی گئی بلکہ اسی انداز میں ٹریٹ کیا جا رہا ہے ان کو رینجرز نے جہاں بھی ان کی مومنٹ ہو رہی ہے ایک عدالت سے دوسری عدالت تو اسی رینجرز اہلکاروں کے حصار میں ہی ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں خدشہ اپنی جگہ موجود ہے اور جو پنجاب کی جو لاہور کی جو ٹیم کا پنجاب پولیس کی ٹیم کا یہاں پر موجود ہونا وہ اسی خدشے کو اسی خطرے کو ظاہر کرتا ہے آپ دیکھنا ہوگا کہ وہ ٹیم جن مقدمات میں گرفتار کرنے کے لیے آئی ہے انہی مقدمات میں اگر زمانت ہو چکی ہے پھر تو گرفتاری نہیں ہو سکے گی لیکن اگر کوئی نیا مقدمہ ہے تو اس میں ہو سکے گی عمران خان کا یہاں قیام کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ بھی اسی تناظر میں کیا گیا لیکن یہاں اگر وہ قیام کرتے بھی ہیں تو پنجاب میں اگر کوئی مقدمہ درج ہے تو قانونی طور پر وہ گرفتاری یہاں سے ہو سکتی ہے اس کے لیے متعلقہ تھانے کو آگاہ کر کے متعلقہ پولیس کو ساتھ لے جانا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں ایسا نہیں ہے کہ اگر گرفتاری انتظامیاں کرنا چاہے تو وہ نہیں ہو سکتی اور ٹیکنک کے لیے دیل متعلقہ پولیس بھی یہاں پر موجود ہے اور جس پولیس نے اگر کسی دوسرے پنجاب کی پولیس نے آگر گرفتار کرنا ہے تو وہ بھی یہی پر موجود ہے جی بالکل متعلقہ پولیس بھی موجود ہے پنجاب کی پولیس متعلقہ جو پولیس افسر ہیں ان کی قیادت میں وہ بھی موجود ہے اور اس وقت انتظامیاں نے مکمل طور پر چپ سا دی ہوئی ہے خاموش